جئنا الى الدنیا کئی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بڑی اپ ڈیٹ حج کے حوالے سے حج دوہزار انی کے حوالے سے آج وفا کی کیبنٹ کا جلاس ہوا جس میں بقیدہ طور پر اس کی منظوری دی گئی جس کے مطابق یہ تھا کہ آج سے کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتا دیا تھا کہ حکومت کی طرف سے جو اس ساڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ سرکاری طور پر حاج مہنگا ہوگا لیکن کچھ لوگ نے وہاں پہ بھی اتراز کیا کہ یہ خبر فیک ہے لیکن بلکل صحیح خبر تھی کیونکہ آج جو بریفنگ دی گئی اس سے پہلے وہ مکمل طور پر ساری بریفنگ قائمہ کمیٹی کو دے دی گئی تھی کہ ایک حاجی ایک لاکھ مطلب ڈیڑھ لاکھ تک اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ایک حاجی کے لئے تو آج بقیدہ طور پر اس کی منظوری ہو گئی حکومت نے حاج پلیس 2019 کی بقیدہ طور پر منظوری دے دی روان سال اس سال ایک لاکھ سے زائد حاج مہنگا ہوگا حاجیوں سے بیس فروری تاکہ اپلی یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آگئی ہے کہ بیس فروری کو اپلیکیشنیں وصول کی جائیں گی تو یہ آج کی بڑی خبر اور اس کے علاوہ بقیدہ طور پر یہ بھی خبر تھی کہ وہاں پہ کچھ دن پہلے یہ خبر چلی تھی کہ سب سٹیڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ حکومت پاکستان پر حاجی کو چالیس سے پنتالیس ہزار سب سٹیڈی دی جاری ہے اگر یہ دی جاتی تو اس لحاظ سے حاج جو تھا ایک لاکھ مہنگا ہونا تھا اب کیونکہ یہ سب سٹیڈی نہیں دی جاری تو یہ حاج ایک لاکھ سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو اس طرح جو شمالی پاکستان کے علاقہ میں چار لاکھ چھتیس ہزار اور جنوبی کے لیے چار لاکھ چھبیس ہزار ایک حاجی کو ادا کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں میبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند دنوں پر سب سٹیڈی دے دی جائے یہ بھی متوقع ہے کہ چالیس سے پنتالیس ہزار کا فائدہ ہو جائے تو حاجیوں کو بیس فرد سے اپلیکیشن بقیدہ طور پر وصول کی جائیں گی اس کے لیے میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ اپنے این او سی اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اپنے پیسے اس کے علاوہ جو اس کے سارے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تیار رکھیں اور بقیدہ طور پر اس کے لیے منظوری ہو گیا اسی سال سے زائد جو لوگ اسی سال کے زیادہ عمر کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے فری ہے فری سے یہ مراد ہے کہ وہ بلکل اسی سال سے زیادہ کے لیے کسی قرآندازی میں شامل نہیں ہو اور وہ لوگ بقیدہ طور پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس افراد اس سال حاج پہ جائیں گے اور سرکاری کوٹہ وہی ہے ساٹھ فیصد اور نجی کوٹہ ہے چالیس فیصد وہ پچھلے سال کی طرح بلکل ویسے ہی ہے کہ چالیس فیصد کوٹہ جو پرائیویٹ طور پر دیا جائے اگر ساٹھ فیصد کوٹہ جو سرکاری طور پر تقریباً اسی نوے ہزار لوگ بنتے ہیں جو کہ سرکاری طور پر جائیں گے اچھے تو اس کے علاوہ جلاس میں سیکٹی داخلہ وفا کی کیبنٹ کو پاکستان ویزا پولیسی میں نرمی کے لیے بھی بریفنگ دی وفا کی کیبنٹ میں قومی ویزا پولیسی میں نرمی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس میں بقیدہ طور پر نرمی بھی کی جائے گی یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی سرکاری حج کے حوالے سے ایک اس سال سرکاری حج پر جو لوگ جائیں گے وہ چار لاکھ چھبیس ہزار روپے اور چار لاکھ چھتیس ہزار روپے میرے خیال اس میں قربانی بھی ہوگی شامل ہوگی بیس ہزار روپے اور اس سال حج پر جا سکیں گے یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی حج کے حوالے سے تھے بہت جانے گا صلی اللہ علیہ وسلم